بولی ووڈ سپرسٹار شاروخ کی نئی آنے والی فلم پتھان کے گانے بے شرم رنگ پر بھارت میں تنازہ کھڑا ہو گیا دو روز قبل شاروخ خان کی فلم پتھان کا گانہ بے شرم رنگ جاری کیا گیا اور گانے میں دیپیکہ پڑکون کنگ خان کے ساتھ جلوہ گر ہیں فلم کے گیت کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اور اس گانے کو اب تک تین کروڑ پینسٹھ لاکھ سے زائد بار یوٹیوب پر دیکھا گیا ہے گانے میں کنگ خان کا نیا روپ دیکھ کر مدہ دنگ رہ گئے دوسری جانب فلم کے گیت پر تنازہ شروع ہو گیا اور انتہا پسند ہندووں نے فلم کے بائیکارڈ کا اعلان کر دیا ہے رپورٹس کے مطابق شاروخ خان کے ساتھ دیپیکہ کے زافرانی رنگ کے لباس کے منظر کو بھارتی انتہا پسندوں نے مذہبی تاثب کا رنگ دیا ہے ہندو مذہب میں زافرانی رنگ کو مقدس سمجھا جاتا ہے جبکہ انتہا پسند ہندووں نے گانے میں شاروخ کے ہرے رنگ کے کپڑے پہننے پر بھی اعتراض کر دیا بھارتی جنتہ پارٹی سے تعلو رکھنے والے بھارتی ریاست مدیہ پردیش کے وزیر داخلہ نے گانے اور دیپیکہ کے کپڑوں کے رنگ کی مخالفت کی اور کہا کہ دیپیکہ جوہائلال نہرو یونیورسٹری میں ہونے والے احتجاج کی حمایت کرتی رہی ہیں انہوں نے کہا کہ فلم کے مناظر میں تبدیلی نہ کی گئی تو مدیہ پردیش میں پابندی لگا دیں گے ادھر انتہا پسند ہندووں نے ٹویٹر پر بھی فلم کے بائیکارڈ کا ٹرینڈ شروع کر دیا اور ساتھ ہی دھمکیاں بھی دی ہیں خیال رہے کہ فلم پڑھان 25 جنوری 2023 کو سینما گھروں کی زینت بنے گی اور فلم میں شاروخان جان ابراہم اور دیپیکہ پڑکون نے مرکزی کردار ادا کیا ہے موسیقی